بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ افیشل یوٹیوب چینل میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب سینر جنرلسٹ ہیں سعید بلوچ صاحب صدر عاصف علی زرداری صاحب نے آج دو گھنٹے کا طویل انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو جیو نیوز پر اور وہ کوئی بمشل سے کم نہیں تھا صرف اور صرف بلاول کے لیے اپنی اپوزیشن پارٹیز کو وہ بلکل بھول گئے ہیں ان کے لیے انہوں نے نرم گوشہ رکھا ہے لیکن اپنے ہی بیٹے کے لیے انہوں نے یہ الیکشن جو تھا یہ بلکل انہوں نے کہا کہ ختم ہو گئے جیسے انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی ٹرینڈ نہیں ہے میں تجربہ کار ہوں میں بھی ستر سال کا بابا ہوں وہ جو ستر سال بابو کو اکثر ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا تجربہ تجربہ ہی ہوتا ہے بلاول کو جو ٹکٹ جاری کرنا ہے وہ بھی میں نہیں جاری کرنا ہے یہ انہوں نے کیا کیا بلاول سے کوئی نرازگی چل دی ہے جس کا اظہار انہوں نے آکے ٹی وی پر کر دی ہے بہت شکریہ کرامت مغل صاحب دیکھیں آصف زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان تلخی تو موجود ہے اور یہ تلخی اس حد تک ہے کہ مجھے آج ہی ایک دوست نے یہ بتایا کہ بلاول صاحب پچھلے کچھ دنوں سے اسلامباد میں مقیم تھے کیونکہ انہوں نے جی بی میں وہ جلسے جلوس بھی کیے اور وہ سارا تو معاملہ ان کا تھا تو اسلامباد میں تھے آج عصف زرداری صاحب جب اسلامباد پہنچے ہیں تو بلاول صاحب یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں وہ تو کل چترال میں تھے جی جی لیکن اب وہ اسلامباد میں نہیں ہیں مطلب کہ عصف زرداری صاحب کے یہاں آتے ہی وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ شاید حالات اس طرح کے بن چکے ہیں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کا آمنہ سامنا کرنے سے بھی کتر آ رہے ہیں تو معاملہ یہاں پر بنیادی طور پر یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ اب جیسے وہ کہتے رہے ہیں کہ پنچھی اپنی اڑان بھرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو بلاول صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اب میں اپنے پروں سے خود اڑوں مجھے اپنے والد صاحب کی جو سپورٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اب پارٹی کی حوالے سے پارٹی کی سیاست کی حوالے سے مستقبل کی حکمت عملی کی حوالے سے اور آئندہ عام انتخابات میں جو ٹکٹو کی تقسیم کا معاملہ ہو یا جو دیگر اہم پارٹی امور ہیں اس کے حوالے سے وہ اپنی ازادی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ازادانہ طریقے سے پارٹی کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے اہم فیصلے میں خود لو لیکن دوسری جانے باپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب جیسے آج انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے اور بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بچہ نہیں ابھی ٹرینڈ نہیں ہے ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بچے ہی کہہ رہے ہیں نا اصل میں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہی ہے اور دیکھیں کہ کسی حد تک عاصف زرداری صاحب کی یہ بات درست بھی ہے اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے یار وہ پالیٹیشن ہے پارٹی کا چیرمن ہے کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں مریم صاحبہ کی عمر جو ہے نا وہ بلاول سے بھی زیادہ پچاس سال کے لگ بگ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والد کے سامنے تو بیٹی ہے والد کے سامنے بیٹی ہونا اور پبلک کے سامنے بیٹی ہونے میں فرق ہے تو یہی بات ہے نا دیکھیں بلاول صاحب کی اگر پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں کتنے سال اسے چل رہے ہیں بلاول پارٹی کو لے کے دیکھیں مکمل طور پر تو وہ با اختیار نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جو تربیت ہے پلیٹیکلی مختلف امور کے اوپر وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں وہ بہت زیادہ اس میں بہتری آئی ہے ان کے موقف کے اندر بڑی واضح ایک ہمیں آہ بہتری نظر آئی ہے وہ کوئی موقف لیتے ہیں کسی نیشنل ایشو کی اوپر یہ تو نہیں ہوا نواز شریف صاحب نے شکایت لگائی ہو ان کی یہ ستر سال کے بڑے ستر سال کے بڑے کہا کہ جلسوں میں مخاطب کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایشو ابھی یہ تو بابے والا کہنے والا تو انہوں نے اب آہ شروع کیا نا دیکھیں نا کہ جب آخری جلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب اس طرح کی سیاست کریں کہ میرے اور مریم کے لیے آئندہ تیس سال کے لیے سیاست کرنا آسان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان بزرگوں کی جو تجربہ کاری ہے وہ اس کو تسلیم تو کرتے ہیں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کسی نے وہ لکھا تھا کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں مشورہ چاہیے تو ایک تجربہ کار اور دوسرا پڑا لکھا کوئی دانش مند شخص ہو اور آپ کو دونوں میں سے کسی ایک سے مشورہ کرنا ہو تو آپ تجربہ کار سے مشورہ کریں دانش مند سے نہیں تو وہ زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچہ ہے امیچور ہے اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ بابے ہیں زہری بات ہے انہوں نے اتنی زندگی سیاست میں کھپائی ہے لیکن دوسری جانب بلاول صاحب واضح طور پر اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اختیار پارٹی کے اندر دیا جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں کو کھانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے آگے یار اسفر زرداری نے تو کلیم کیا ہے کوئی بھی پارٹی ایک سو بہتر سیٹے نہیں لے سکتی پچھلی مرتبہ ہم نے انہیں موقع دیا تھا پچھلی مرتبہ ہم نے انہیں موقع دیا تھا اب انہیں ہمیں چانس دینا چاہیے دیکھیں میں نہیں بھی یہ بیان سنا ہے لیکن میرے خیال میں آصف زرداری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت عام انتخابات میں ایٹی پرسنٹ تک اکیلے سیٹے جیتنے کی واضح پوزیشن میں ہے یہ تناسب شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دو فیصد تین فیصد چار فیصد زیادہ بھی ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے شاید بلاول یہ سمجھتے ہیں اب کہ ان کو پارٹی کے حوالے سے کچھ ایسے آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے جس سے ان کی پارٹی پوزیشن کچھ بہتر ہو کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بلاول کی یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر مسلم لیگ نون کا اتحادی بننے کے بعد جو ایک چھاپ لگی ہے وہ ہمارے لیے یا ہماری جماعت کے لیے آئندہ عام انتخابات میں بڑی آہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے بلاول اس کوشش میں ہیں کہ وہ انٹی پی ایم ایل این پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے تھوڑا سا دور لے کے جائے اور اس لیے یہ یار سیدھی سی بات ہے یہ تو پھر الیکشن سٹنڈ بھی ہو سکتا ہے نا آپ تھوڑی کہیں کہ نون لیگ بہت اچھی ہے ہم بھی بہت اچھی ہمیں بوڑ دیں آپ ظاہر ہے وہ لوگوں میں ثابت کریں گے ہم ان سے بہتر ہیں ان سے مختلف ہیں تب کو بوڑ دے جاؤ نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور اس کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہ شاید بلاول آپ کو پتہ نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ایک گوڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور وہ کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہی ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے کچھ تناؤ کی پیدا صورتحال پیدا کرنی ہو مضامت کرنی ہو وہاں پر نواز شریف صاحب آگے آ جاتے ہیں جب دیکھ رہے ہوں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں بگڑ رہے ہیں وہاں نواز شریف صاحب بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب ڈگی میں چھپکے وہ معاملات ہے کرنے آگے چلے جاتے ہیں تو وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا سوال کیا گیا تھا ان سے انہوں نے کہا یہ کوئی تھانا نہیں ہے جہاں گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہوتا ہے دیکھیں وہ جواب دے سکتے ہیں اس طرح کے جو سوالات ہوتے نا سر وہ ویسے بھی نظرانداز کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے کے جواب دے کے ہی ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اب آصف زداری صاحب اور بلاول صاحب شاید اس کوشش میں ہیں کہ ہم بھی الیکشن چون کے نزدیک آ رہے ہیں تو ہم بھی گوڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی کھیلتے ہوئے مسلم لیگ نون سے ہم تھوڑا سالک ہوتے ہیں کیونکہ بارحال عمران خان صاحب کی یہ بات ہر موقع پر ہر دور میں ہمیں تو یہ صادق ہوتی نظر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ دونوں نورہ خشتی کرتی ہیں یہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں جب ایک پھنس جاتا ہے تو دوسرا اس کو ریسکیو کرنے آ جاتا ہے اور جب دوسرا پھنس جاتا ہے تو پہلا اس کو ریسکیو کرنے آ جاتا ہے پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں تو ہم یہ دیکھ ہی چکے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے کس طریقے سے اس عوام کو مہنگائی اور ظلم کی چکی میں پیسا ہے اور دیکھیں کہ بلاول صاحب ڈیڑھ سال تک ایاشی کرتے رہے عوام کے پیسے سے اپنی انٹرنشپ پوری کرتے رہے دنیا کے دورے کرتے رہے کبھی کبھار وہ پاکستان بھی آ جاتے تھے اور یہی حال شباز شریف صاحب کا اور نون لیگ کی حکومت کا تھا کہ اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اس کو پٹڑی سے اتارا سازش کا حصہ بنے اور اس کے بعد آج ملک جس حال میں وہ اسی پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے ہے اس میں نون لیگ بھی پوری حصہ دار ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی پوری حصہ دار ہے کوئی جماعت بریو ذمہ حصہ نہیں ہو سکتی ہے کہیں یہ انٹرویو بھی صرف لوگوں کی ہم دردی لینے کے لیے تو نہیں کیا گیا کہ اگر لوگ آسف زاری کو نہ پسند کرتے ہیں تو میرے اسٹریٹمنٹ سے بلاول کو پسند کریں ہو کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں دوسرے سے دیکھیں اگر یہ بات ہم لے کر بھی چلے نا سر تو آپ کے خیال میں کیا یہ پبلک پرسیپشن کتنے پرسنٹ چینج کر سکتا ہے ون ٹو تھری سو فیصد تو نہیں کر سکتا سیاستدان تو پوری کوشش کرتے ہیں نا سر سیاستدان پوری کوشش جو مرضی کر لیں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر بھی شاید اس انٹرویو کی وجہ سے کوئی پانچ یا دس فیصد سے بھی زیادہ اس میں وہ رائے آمہ تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں آہ لوگ دیکھیں نا ابھی ہم وہ بات کر رہے تھے کہ جب اس طرح کی کوئی بات سوشل میڈیا کے اوپر چلی تو لوگ نیچے فوراں آکے کہ اس کی ہمیں ہماری نشانت وہ جو ہے وہ درستگی کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح نہیں کہہ رہے بلکہ یہ گوڈ کاف بیڈ کاف کھیل رہے ہیں الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو یہ شاید عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں تو عوام کا جو سیاسی شعور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی بہت زیادہ ہے ایک عام بندہ جن حالات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہم افسانوی باتیں کریں ہم جو باتیں مرضی کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تحضیح کا کامرس پاکشن نے ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کیسی لگئے اجازت دیجئے اللہ حافظ